شکاگو لینڈ سے میں رضا علی خان یہاں کا سوز خان مرسی خان نوحے خان اور منخبت خان آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ بخی کے سلسلے میں مجھ سے کچھ کہنے کے لیے کچھ کہا گیا تھا تو میں کچھ معروضات اپنے پیش کروں گا جو میرے ذہن میں ہے اس وقت وہ آپ تک پہنچا دوں گا اور شاید ایک دو سوال بھی آپ لوگوں سے کرنا ہے مجھے بخی وہ سیمیٹری ہے آپ سب جانتے ہیں کوئی ایسی مخفی بات نہیں ہے یہ موڈرن ڈے سعودی عربیا جو کہ حجاز تھا اس کے شہر مدینہ منورہ میں ایک بہت ہی خدیم سیمیٹری ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ان کے اہلِ بیت چار ایم آتھار وہاں پر دفن ہیں اور کئی دیگر اصحاب اور دوسری بیبیاں بھی وہاں پر دفن ہیں تو اس کو انہدام کیا گیا وہاں پر قبروں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے یہ سب جانتے ہیں دو سال رہ گئے ہیں پورے سو سا ہو جائیں گے اتنے بڑے سانحان کو ہوئے ہوئے اور یہ بڑے ایک شرم کی بات ہے کہ سو سال لگے لوگوں کو جاگنے کے لیے اور یہ بات کو یہ تحریک جو تقریباً میرے خیال سے پندرہ سال پہلے جو شکاگو لینڈ سے ہی شروع ہوئی ہے بڑی محنتیں اور گاویشوں کے بعد اب یہ مقام پر ہم پہنچے ہیں کہ جو ہے لوگ چاروں طرف سے تقریباً دنیا کے ہر شہر میں ہر کنٹری میٹریز جو ہے یہ احتجاج ہوتے ہیں آٹھ شوال کو تو سب سے پہلے تو میں یہ معروضہ کرنا چاہوں گا کہ میرے میرے مغمائے مخاطب آج تقریباً ساری انسانیت سے ہوں جو کہ میری آواز ماں تک پہنچے تو بہت اچھی بات ہے کہ بخی کے کاؤس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ میرے خیال ہے اور آپ اس سے اگری کریں گے انشاءاللہ کہ یہ دیکھیں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں ایک عام انسان ہے تو عام انسان ہونے کے ناتے جہاں پر ایک ہریٹیج کی سائٹ کو ڈسٹرائی کیا جا سعودی رجیم آپ سب جانتے ہیں وہابیت یہ ترمنالوجی خود ہی جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ کتنے ظالم خسم کے یہ لوگ ہیں ان کے نزدیک کسی کے ایموشنز وغیرہ کی کوئی ویلیو نہیں میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دنیا کے کون سا مذہب ہے یا کون سا کون انسان ہو سکتا ہے کہ ایک مرے ہوئے لوگوں کے خبروں کے ساتھ اگر آپ بے حرمتی کریں تو اس کو وہ کون سا مذہب ہوگا جو اس کو سپورٹ کرے گا انسانیت کے ناتے مذہب کے نہیں انسانیت کے ناتے ہر کسی کا یہ فرض ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور بخی کو سپورٹ کیا جائے بخی کا یہ جو قوس ہے یہ جو ہم تحریک لے کے چل رہے ہیں اس کو سپورٹ کیا جائے کیونکہ نہ صرف اس میں مسلمان بلکہ میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ ہر بندے کے ساتھ ہر بندے ہر شخص عورت مرد جو جو یہاں پر جو جو سن رہی ہے مسلمان ہو یا کوئی بھی مسئلہ سے ان کا تعلق ہو ان کے لئے بھی کم از کم یہ ہے کہ انسانیت کے ناتے خبرستان بھی اتراب کا کسی کا پامہ لہو رہا ہے اس کے جو ہے خبروں کے ساتھ بے حرمت ہی ہو لیے تو اور اگر کوئی دوسرے خیالت کے آدمی لوگ ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہریٹیج کی سائٹ ڈسٹروئی کی گئی ہے کم از کم وہ اعتبار سے تیسرا اور بڑا سامن سارے مسلمان کے لئے میرا یہ سوال ہے کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مسئلہ کے پیغمبر تھے یا تمام مسلمانوں کے لئے تیہتر فرحوں کے لئے تو پھر اگر سب کے لئے تھے تو why only one group always has to stand up and fight for a cause میرا اتنا ہی سوال ہے آپ لوگوں سے سوال ہے یہ تمام مسلمانوں سے کیونکہ دیکھیں سامنے بالکل روزہ اے رسول ہے جو جنگ مگا رہا ہے روشنی ہی روشنی وہاں پر نور نور اور بالکل اس کے چند قدم کے اوپر یہ بقی کی سمیٹری ہے جہاں پر انہی کی اولاد اندھیرے میں ان کے قبروں کے ساتھ جو مسمار کیا گیا ان کے جو مزولیمز کو جو اڑھایا گیا اور وہ اندر قبروں کے اندھیرے میں پڑھ لیے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیسے مسلمان ہیں آپ لوگ میرے سمجھنے آتا ہے کہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے صرف کہ صرف یہ ایک گروپ کی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے آپ سب کے رسپانسیبیلٹی ہیں کیونکہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رسول ہیں یہ میرا ایک آخری سوال بس میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی عام انسان کے مان لیجے خدا نہ خستا کسی کے گھر کے اپنے ماں یا باپ کے خبر کے ساتھ کوئی بے حرومت ہی کرتا تو کیا آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے یا نہیں ہوتے اسے جنگ کرتے یا نہیں کرتے مطلب آپ کے جو بھی ہو سکا اس اپنے اعتبار سے کرتے تو یہ جو رسول آپ کے اوپر جو آپ کی نفسوں آپ کی جانوں سے زیادہ آپ کے اوپر جو فوقیت رکھتا ہے جو آپ خود ماندے ہیں تو کیا ان کے گھر کی گھرانے کے خبروں کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی ایسا سانیا ہوا تو کیا ہمارا فرض نے بنتا ہوں اٹھ کے اپنے اعتجاج کریں جو اعتجاج آپ کر سکتے ہیں جو بھی capacity میں ہو سکتا ہے آپ financially کر سکتے ہیں آگے نہیں آنا چاہنے financially کر سکتے ہیں financially کریں آپ جو ہے زبان سے اگر physically protest میں نہیں جا سکتے ہیں تو کم از کم social media کو use کریں social media آج کل ہر کسی کے پاس ہے ہر کسی کے پاس smartphone ہے ہر کسی کے پاس internet ہے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی social lab پر ذریعہ ہے دنیا سے connect ہونے کے لئے اپنا وہ اپنے جو ہے خیالات دالیں وہاں پر سب کو بتائیں دنیا کو کہ دیکھیں یہ ہوا ہے آٹھ شہوال کو دو سال میں سو سال پورے ہو جائیں گے کسانے ہاں کو ہوئے کچھ نہیں کر سکتے ڈی پی اپنا اس پر بی بخی کا اپنے ڈی پی پی بخی کا جو ہے فلایر لگائیں لوگوں کو awareness پھیلائیں جتنا ہوسکتا کریں keeping silent is not a choice okay you have to speak up کیونکہ ہم لوگوں نے نتیجہ دیکھا ہے عالم اسلام نے دنیا نے دیکھا ہے کہ کربلا 61 جگہ میں جو ہوئی ہے وہ کچھ لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے اگر سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ کون یاسی ہم دیکھتے ہیں ہمارے رسول کے نواز سے کون کر سکتا یاسی وقت تمیزی اور کیسے ماند سکتا ان سے oath of allegiance تو یہ سانحہ نہیں ہوتا آپ سب جانتے ہیں تو آج بھی ایک چھوٹی موٹی کربلا سمجھیں اس کو اور یہ ہر کسی کے لیے اس میں کوئی شیعہ سننی کا اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان اگر ہیں تو آپ کے پاس قوز ہیں کہ آپ کے رسول کے گھر کے خانواد اہل بیت جو ہیں ان کے خبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے اگر آپ مسلمان نہیں ہیں خانی انسان جو بھی آپ کا ریلیجن ہو سعودی گورنمنٹ رجیم یہ جو وہاوی رجیم یہ صرف جنت البخی سے نہیں کیا انہوں لوگوں نے آپ جا کے تاریخ میں دیکھ لیں بلکہ پورے چیزیں پوسٹ ہیں البخی ڈاٹ ڈاٹ کو آپ کانٹیٹ کریں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی کہاں کہاں ان لوگوں نے یہ ظلم نہیں ڈھائی ہیں جہاں جہاں پر کوئی نشانی تھی اہل بیت کی وہ سب لوگوں نے اس کو مسمر کیا ہے جنت المعاللہ جو ایک اور قدیم خبرستان ہے مکہ میں وہاں پر بڑی اتھا بڑی بڑی شخصیت ہیں وہاں پر دفنے اس کو مسمر کیا ہے تو بھئی آخری ابھی بات ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے آخری بار ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس کاؤس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کے اس میں جو ہے سو پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں جتنا ہو سکے آپ اپنے طرف سے کریں کوشش السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ